ایش ملی فرد صاحب ظاہر ہے چار رہنمہ اوپر حکومت کی طرف سے الزام لگایا گیا مگر پھر ہر آپ کا رہنمہ تحریک انصاف کا ایک نیا نام لے کے آیا ہے کوئی خواجہ سی صاحب کا نام لے رہا ہے کوئی مفتر اسماعیل صاحب کا نام لے رہا ہے اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے نولیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو حکومت کا الزام جھوٹا ہے دوسرا حکومت فارغ ہو گئی ہے خود حکومت کیا راکین جا رہے ہیں اپنی سی وی لے کے کہ جی اگر یہ حکومت جاتی ہے تو کوئی بھی بوری سیٹ اپ آئے تو ہمیں وزیراعظم بنائیے گا کوئی اسلام آباد کا ایمینہ ہے کوئی جہلم کا ہے کوئی کسی کا تعلق ساؤت منجاب سے اور کسی کا خیبر پخصون خاص ایچاروں کے نام تو آپ سمجھی گئے ہوں گے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ڈیفیس میسٹر رہا ہوگا کوئی گورنر رہا ہوگا کوئی سابقا وزیراعظم رہا ہوگا اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو پچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ان کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کا کوئی چانس ہے نہیں اور کچھ داہل ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہے تو آنائلی کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے ان کا یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کھوکلا سا ان کا ریسپونس ہے جس میں کہ وہ اس بات کو سموک سکرین کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ جو حقیقت ہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو مگر شپی صاحب اس سارے کے سارے سیناریو میں ظاہر ہے جب حکومت الزام لگاتی ہے ڈیل کا اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی جب ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا ہو کہ ڈیل کی ساری باتیں غلط ہیں اور ملاقاتوں کا الزام لگاتی ہے تو اصل میں تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا وہ پوچھنے بھئی کس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کیونکہ چار شیٹ تو آپ ملنے والے کو بھی کر رہے ہیں ان چار کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے ہم نے اشارہ دے دی ہے اور گیس کرتے رہے ہیں لوگ کے یہ کون لوگ تھے اور جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے جو لوگ تھے وہ ان کو پتا ہے دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب لوگ گیس کریں گے تو اس کے ساتھ شک بھی کریں گے اداروں پر شک ہوگا اچھا نہیں لگتا نہیں اداروں کی بات نہیں ہے دیکھیں ادارے تو ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اگر باقی لوگ ہیں جو کہ جن کی خواہشیں تو ہو سکتی ہیں نا وہ تو اگر بلکل بھی کوئی اس طرف سے کوئی بھی ریسپونس نہ بھی آئے تو یہ یہ تو اپنی حمد نہیں ہارتے ہیں یہ تو سلسل لگے رہتے ہیں اس کوشش میں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پی ایم ایل نون کا جو بیانیہ جو کہ وہ ڈیل اپ کر رہے تھے جو کہ بلکل خوکلا تھا جس میں کہ وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ووڈ کو عزت تو ڈیموکرسی اور ہمیں شفاف الیکشن چاہیے یہ ساری جو ہے نا یہ بلکل باتیں تھیں اس میں حقیقت کو کوئی تعلق نہیں تھا ساتھ ہی ساتھ میں اپنی وہ جو پرانی ترقیبیں استعمال کرتے رہے ہیں جس میں ہمیشہ وہ اقتدار میں رائے آئے ہیں وہ وہ اسی چیز کو ریوائیف کرنا چاہتے بکوز پی ایم میلن کی لیڈرشپ اور جو اس کی جو ٹاپ ٹیئر ہے وہ بلکل کبھی نہ وہ جبوری سوچ رکھتی ہے نہ انہوں نے جبوری پروسس پہ ادبار کیا ہے انہوں نے ہمیشہ ویلنگ ڈیلنگ کے تھو جو ہے تو اپنے آپ کو اقتدار میں فٹ کیا ہے لیکن حکومت بھی اس وقت ڈائیورٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ حکومت کی کارکردگی پر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اندر سے وہ تنقید آ رہی ہے اپنی پارٹی کے رہنماوں کو شوک آس ایشو کرنے پڑھ رہا ہے تو حکومت نے ڈائیورٹن کے لیے نیا شوشہ چھوڑا ہے جن کے چار لوگ ملنے گئے تھے نہیں دیکھیں شازیب بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ پارٹی کی تعلق ہے دیکھیں ہماری پارٹی بڑی ایک democratic پارٹی ہے اور اب چاہے cabinet میں آج بھی cabinet کا اجداد شروع تھا یا ہماری parliamentary meeting ہو اس میں مطلب ہے کہ ہمارے prime minister جو ہے وہ بلکل آپ کو وہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ لگتا ہے کہ ایک demokratically وہ ایک leader بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایک party کا سربراہ ہے اور وہ اپنی حکومت میں ہم تو نہیں کہتے ہیں نا عوران خان نے کہا ہے کہ ہماری ہنڈرڈ پرسنٹ ہم لوگ ہو ہیں ہم جو point کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باوجود اتنے سختیوں کے جو کہ پوری دنیا جسے دوچار ہے جو economy چھوڑ کے گئے تھے ہمارے ہمارے predecessor تصر ان کی ان اس کے باوجود ہم نے اس کشری کو ایک قسم کا تھوڑا بہت سیبلائز کیا ہے ہچکولے تو آئیں گے کیونکہ جب طوفان ہو پورے دنیا میں تو اب آپ نے آج بھی اس کے لئے حکومت کے لئے بڑی stages ہیں نا جیسے پہلی آپ کی stage ہے کہ آپ اپنے اپنے رہنماوں کو اپنے پارٹی کے راکین کو مطمئن کریں گے اس بات کے اوپر دوسری stage کے اتحادیوں کو مطمئن کریں گے اور تیسری stage ہے کہ عوام کو مطمئن کریں گے اپوزیشن تو مطمئن ہوتی نہیں ہے تو نہ آپ کے اپنے راکین مطمئن ہو رہے ہیں نہ آپ کے اتحادی مطمئن ہو رہے ہیں وہ دونوں آپ پر تنقید کر رہے ہیں نہ عوام مطمئن ہو رہے ہیں آپ بائی الیکشن بھی ہارے ہیں اور بلدہ ہاتھی انتخابات بھی ہار گئے تو آپ کسی کو مطمئن ہی نہیں کر پا رہے ہیں نہیں دیکھیں شازیب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پولٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور وہ جب اس قسم کی اسپیشلی جو مہنگائی کا جو ایشو ہے اور کسی کا ہماری کامنٹ پہ کوئی ایسا کوئی سیریس آب درویشنز نہیں ہے ماس کے وائز کے مہنگائی ہے ٹھیک ہے اور یا آپ کہہ لیں کہ آپ کا فیورٹ سبجیکٹ آہ یہ انرجی آہ جس میں کے کچھ شورٹ فالز آئی ہیں اس سینریو میں اور اسی پرفارمنس کے ساتھ جب آپ پانچ سال پورے کر لیں گے اور کر لیں گے تو پاپلر بھی رہ جائیں گے کیونکہ آپ کو بائی الیکشن سے لے کے بلدیاتی انتخابات تک جو بگتنا پڑا ہے اس کے بعد خطرہ اپوزیشن کوئے کہ وہ تیتر بیتر ہو جائے گی یا حکومت کوئے کہ الیکشن کے قریب آپ نہ ٹھوٹ پوڑ کا شکار ہو جائے دیکھیں آہ دیکھیں یہ تو ایک پولٹیکس ہے اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو کرونا یا یا بی اومنیکون کا شروع ہوا ہے یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں رہے گا دیکھیں ہماری ملکی جو ایکانومی کا جو سٹرکچر ہے وہ بڑا ویک رہا ہے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ کردوں میں چلتے رہے ہیں میں مزارے پر سیاسی طور پر پھر بھی جاننا جا رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈانگیر ترین گروپ ہو یا دوسرے رہنوما ہو آپ کو اوپر بہت بڑا پریشر آنے والا ہے طریقے صاحب کے اوپر الیکشن کے قریب اوپوزیشن کے اوپر نہیں آپ کے اوپر دیکھیں یہ اگر موبال ہے کہ زمرے میں نہ آئے تو میں یہ کہوں گا میری یہ پکی بلیف ہے میں پی ٹی آئے کا ہوں اور میں ہمیشہ اس طرح ہی سوچتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ پہ کسی کو پوری اتراز نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان پوری امانداری پوری محنت کر کے ہم آگے اس مشکلات میں سے نکل رہے ہیں ہماری گورنمنٹ میں آپ دیکھیں نے ایک گورنمنٹ جو کہ پہلی دفت فیڈل گورنمنٹ میں آئی اس نے ایک بہت بڑے کرائیسز انہیٹ کیے پہلے ایکانومی جس طرح کہ ہمیں دی گئی اس کے بعد پھر یہ کرونا کا آنا اس کے تناظر میں دیکھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس حالات میں ہم ہیں دنیا ہے اس میں جو ہے تو اگر ہماری جو پرفارمنس ہے تو وہ لوگ نہیں سمجھ رہے نا اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پارٹی کے رینو مجلس طرح تنقید کر رہے ہیں اور آپ کا الیکشن میں جو پرفارمنس اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سروائیو کر جائیں گے یا الیکشن کے دباؤ آپ پر آئے گا بلکل جی ہم بلکل پوری طرح سے سروائیو کریں گے الحمدللہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہترین دن ہے وہ آنے والے آنے والے بہت شکریہ